ویڈی پردیش اسم نے انتخابات کی الٹی گنتی کے درمیان پی اے موڈی نے ریاست کی انتخابی کامیابیوں کو رفتار دی ایم پی کے دورے پر آئے پی اے موڈی نے ریاست کو بہت سے ترقیات کا توفہ دیا اس دوران انہوں نے اپوزیشن انڈیا اتحاد پر شدید حملہ کیا اس وقت پر پی اے موڈی بھوپال پہنچے اور وہاں سے وہ سیدھے بینہ پہنچے جہاں انہوں نے بینہ پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ کا سنگی بنیاد رکھا اور ریاست کے مختلف ازرامے دس سنتی پارکوں کا سنگی بنیاد بھی رکھا قابل ذکر ہے کہ بینہ پیٹرو کیمیکل یہ پروجیکٹ پچاس ہزار کروڑ روپے کے لاغے سے تعمیر کیا جائے گا جبکہ اس میں ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری آنے کا امکان ہے اسے حکومت کو سالانہ بیس ہزار کروڑ روپے کی بجت ہوگی جو بیروں نے ممالک سے کیمیکل درامت کرنے پر خرچ کیا جاتا ہے بینہ سمیت پوری ریاست میں بہت سے چھوٹی سنتیں اور کاروبار کھولیں گے جبکہ انڈسٹریل پارک ریاست میں روزگار کے ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع بھی فراہم کرے گا اور اس موقع پر پی امودی نے کہا بینہ پیٹرو کیمیکل پروجیکٹ ریاست کی تقدیر بدلنے والا ہے اس موقع پر پی امودی بینہ کے پلات فارم سے انڈیا اتحاد پر حملہ بھی کیا مدھ پردیش کے لیے ہمارے سنکلپا کتنے بڑے ہیں یہ سارے پروجیکٹ آنے والے سمائے میں مدھ پردیش میں ہزاروں ہزار یواؤں کو روزگار دیں گے یہ پریوجنائے گریب اور مدیم برگیہ پریواروں کے سپنوں کو سج کرنے والی ہے میں بینہ ریفائنزی کے بستاری کرام اور انیک نئی سمیدھاؤں کے سلانیاز کے لیے مدھ پردیش کے کوٹی کوٹی جنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ہمیں بیدیشوں سے کم سے کم چیزیں بہار سے منگانی پڑے آج بھارت پیٹرول ڈیجل تو بہار سے منگاتا ہی ہے ہمیں پیٹرول کیمیکل پروڈس کے لیے بھی دوسرے دیشوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے آج جو بینہ ریفائنری میں پیٹرول کیمیکل کامپلیس کا سلانیاز ہوا ہے وہ بھارت کو ایسی چیزوں کے اتبادن میں آتمن نربھر بنانے کا تھام کرے گا بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ جو پلاسٹک پائپ بنتے ہیں براثروم میں استعمال ہونے والی پلاسٹک کی بالٹی اور مگ ہوتے ہیں پلاسٹک کی نل ہوتے ہیں پلاسٹک کی کرسی ٹیبل ہوتی ہے گھروں کا پینٹ ہوتا ہے کار کا ممپر ہوتا ہے کار کا ڈیش بڑ ہوتا ہے پیکنگ مٹریل ہوتا ہے میڈیکل اپکرن ہوتے ہیں گلوکوز کی بہتال ہوتی ہے میڈیکل سیریج ہوتی ہے الگ الگ طرح کے کرسی اپکرن ہوتے ہیں ان سبھی میں پیٹرو کیمیکل کی بہت بڑی بھومی کا ہوتی ہے اب بینہ میں بننے والا یہ آدھونک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اس پورے چھیتر کو بکاس کی نئی اوچائی پر لیا دے گا یہ میں آپ کو گارنٹی دینے آیا ہوں اس سے یہاں نئی نئی انڈسٹری آئے گی یہاں کے کسانوں یہاں کے چھوٹے ادھیمیوں کو تو مدد ملے گی ہی سب سے بڑی بات ہے میرے نو جوانوں کو روزگار کے بھی ہزاروں موکے ملنے والے ہیں یہاں انسلری یونٹ بطلب چھوٹی چھوٹی ہکائیاں لگانے کے لیے اور جب یہ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنے گا تب چالیس ہزار لوگوں کو روزگار ملے گا اور بننے کے بعد جو انڈی یونٹ آئے گی بھویس میں دو لاکھ پندرہ ہزار نوجوانوں کو پرتیکش اور اپرتیکش روزگار ملے گا روزگار اتنی بڑی سوگات کہ ہمارا یہ چھتر بدل جائے گا اس لئے ہم پردھان مندری جی کو پردام کرتے ہیں اور ان کا ہردہ سے ابھی نندن کرتے ہیں لیکن بینہ بالو آج کے وال بینہ کو سوگات دینے نہیں آئے آج مدد پردیس میں علاقہ لگ جگے نرمضہ پرم میں بیدت اور نبکرنی اور جا اس کا تین ہزار تین سو کروڑ کا نویس دونے آئیٹی پارکن دور میں پانچ ہزار کروڑ کا نویس میگا انڈسٹریل پارکن اتلاب میں پچھتر ہزار چار سو کروڑ کا نویس چھے نبی نوٹ دوگک چھت سایہ پور گناہ موگنج آگر مالبہ نرمضہ پرم بکسی سولہ ہزار پانچ سو کروڑ کا نویس تو لگ بگ ایک لاکھ پچاس ہزار دو سو کروڑ روپے کا نویس پورے پردیس میں بھومی پوجان ہو رہا ہے بھاوی جنتہ اپسٹھت ہے اور دو لاکھ چھتر ہزار چھے سو سے عدد روزگار کے افسر سرجیت ہوں گے دونوں کو ملا لیا جائے تو نوجوان بہنوں اور بھائیوں چار لاکھ روزگار کے افسر سرجیت ہوں گے اسے ایک بار پھر تعلیہ بجا کے پتھان مندری جی کا سواگت کیجئے ابینندن کیجئے انہوں نے تقریباً چھے ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کے ریل پروجیکٹوں کا اعلان کیا انہوں نے چھتیز گڑ میں بھی ریلی کی اور اس موقع پر پی اے موڈی کا کہنا ہے کہ دنیا کے بڑے ادارے اب ہندوستان کی کامیابی سے سیکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ دیش کے لیے فخر کی بات ہے واضح رہے کہ اس سال کے آخر میں چھتیز گڑ میں بھی اسمبلی دخوابات ہونے والے ہیں آج چھتیز گڑ کو چھے ہزار چار سو کروڑ روپے سے عدد کی ریل پر یوجنائوں کا اپہار مل رہا ہے چھتیز گڑ کا سامرث ارجہ اپادن میں بڑھانے کے لیے سواست کے ایک شیطر میں اور صدھار کے لیے آج انیک نئی یوجناؤں کا شبارم ہوا ہے آج یہاں سکل سل کاؤنسلنگ کارٹ بھی باٹے گئے ہیں ساتھیوں آدھونک وکاس کی تیج ربطار کے ساتھ ہی گریب کلیان کے بھی تیج ربطار کا بھارتی موریل آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کی سرہانہ کر رہی ہے آپ سب نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے جی ٹوینٹی سمیلن کے دوران بڑے بڑے دیشوں کے راشتہ دیکھشن بلی آئے تھے یہ سب ہی بھارت کے وکاس اور گریب کلیان کے پریاسوں سے پربھاویت ہو کر گئے ہیں آج دنیا کی بڑی بڑی سونستائیں بھارت کی سفلتا سے سکھنے کی بات کر رہی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ آج وکاس میں دیش کے ہر راج کو ہر علاقے کو برابر پراتفکتہ مل رہی ہے اور جیسا اکم مکمانتی جی نے کہا ہمیں مل کر کے دیش کو آگے بڑھانا ہے چھتیس گھڑ اور رائے گھڑ کا یہ علاقہ بھی اس کا گواہ ہے میں آپ سبھی کو ان وکاس کاریوں کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میرے پریبار جنو چھتیس گھڑ ہمارے لیے دیش کے وکاس کے پاور ہاؤس کی طرح ہے اور دیش کو بھی آگے بڑھنے کی ارجان تب ہی ملے گی جب اس کے پاور ہاؤس اپنی پوری طاقت سے کام کریں گے اسی سوچ کے ساتھ بیٹے نو عرشوں میں ہم نے چھتیس گھڑ کے بہن مکھی وکاس کے لیے نرنتر کام کیا ہے اس ویژن کا ان نیتیوں کا پرنام آج ہمیں یہاں دکھ رہا ہے آج چھتیس گھڑ میں کے اندر سرکان دوارہ ہر چھتر میں بڑی یوجنہیں پوری کی جا رہی ہیں نئی نئی پری یوجنہوں کی نیو رکھی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ابھی جولائی کے مہینے میں ہی میں وکاس پری یوجنہوں کے لئے رائیپور آیا تھا تم مجھے ویسا کا پٹنم سے رائیپور ایکانومک کوریڈور اور رائیپور سے دھنبات ایکانومک کوریڈور جیسی پری یوجنہوں کے سلانیاز کا صحبہ کے ملا تھا تمہلاڑوں کے وزیر کے ذریعے سناتن مذہب کو لے کر دیے گئے بیان کے خلاف مدی پردیش میں احتجاج جاری ہے اور اب ہی تک یہ احتجاج سیاسی پاتھیوں کے ذریعے کیا جا رہا تھا مگر اب احتجاج میں ہندو مہا سبا بھی شامل ہو گئی ہے ہندو مہا سبا کے کارکنان نے نگل چوراہے پر نہ صرف اے سٹیلن کے خلاف احتجاج کیا بلکہ مرکزی حکومت نے اسے سناتن دھرم کے خلاف بولنے پر سخت کاروائی کا مطالبہ بھی کیا احتجاجی مظاہرین نے سٹیلن کے فوٹو کو پیروں سے کچلنے کا بھی کام کیا دھرمی لوگ جو کی سناتن دھرم چھوڑ کے دوسرے دھرم میں شامل ہوئے ہیں وہ دھرم کہیں نہیں سکتے ان کو وہ آدھرمی ہیں جنہوں نے ہمارے سناتن دھرم پر پرہاہر کرنے کا کاری کیا ہے کبھی کوئی راجنیدک پارٹی سناتن دھرم پر پرہاہر کرتی ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کا پتن تیہ ہے جس دیش سے اس کی سنسکتی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے بھارت کو ختم کرنے کی ان نیتی سوچ ہے جو ہماری سنسکتی کو ختم کرنے کا پیتنے کر رہی ہے پہلے مغل آئے مغلوں نے بھی اس پرکار کی سناتن کو ختم کرنے کی پرائیس کیے اس کے بعد انگریج آئے انہوں نے بھی اس پرکار سے ہمارے سناتن دھرم کو ختم کرنے کی پرائیس کیے اور ابھی سناتن دھرم اسٹائلین کے لئے بیرود ہے اور ساتھ میں بھوپین جی کے جو پتا جی ہیں انہوں نے بھی سناتن دھرم کو اناب سناب باتیں کہی ہیں انہوں نے دینگو ملیریا ایچ آئی وی جیسی باتیں سردن دھرم کے لیے کہیے شرمشار کرنے والی بات ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نا جانے کس کی وہ اولاد ہیں اس کو بھی پتا ہونا چاہیے جس نے اس پرکار کی حرکتیں کریے ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ بھارتی سنسکتی ہے اور بھارت کا کھون ہے وہ دیش کا گدار ہے جس نے بھارتی سنسکتی شیف سینہ ادھو تھاکرے کے رکن پارلمنٹ سنجی راوت نے بی جو پی پر ترقید کی وجہ رہی پی ایم موڈی کی جی ٹوئنٹی کے کامیابی پر دہلی میں پھولوں سے استقبال راوت نے کہا کہ جمع کشمیر میں انکاؤنٹر میں تین سینئر افسر شہید ہو گئے اور بی جی پی جی ٹوئنٹی کا جشن مناتی رہی کیا فوجی جوانوں کی شہادت پر یہ جشن ضروری تھا جبکہ دیش جوانوں کا غم منا رہا تھا راوت نے زور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت جمع کشمیر میں امن و امان برقلہ رکھنے کی ذمہ داری لیتی ہے جہاں فی الحال انتخابات نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے پی اوکی کو لے کر بی جی پی کے دوبارہ دعوے پر بھی تنقید کی آگے بڑھتے ہیں مزفر پور میں باغمتی ندی میں ایک ہولناک کشتی حادثہ پیش آیا حادثہ کے بعد سترہ بچوں کو بچا لیا گیا لیکن چھے طالبات سمیت بارہ افراد ابھی تک لاپتہ ہے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے رسکی آپریشن کیا جا رہا ہے دیکھیں رپورٹ یہ ہے نووی کلاس میں پڑھنے والی گڑیا اور اس کی سہیلی شویطہ یہ دونوں اپنی بارہ چودہ سہیلیوں کے ساتھ روچ کی طرح سکول پڑھنے جا رہی تھی لیکن سکول پہنچنے سے پہلے ہی ناؤ ندی میں ڈوب گئی گڑیا اور سہیلی سہیت سترہ لوگوں کو تو آسپاس کے لوگوں نے بچا لیا لیکن چھے چھاترہوں سہیت دس سے زیادہ لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے نام یاد ہے کچھ لوگوں کو کن کن سگایب ہے دردناک نوحادسہ بینیباد اوپی چھیتر کے بھٹگامہ میں مدرپٹی علاقے میں ہوا لوگ بتا رہے ہیں کہ ناؤ پر قریب پچیز سے تیس لوگ سوار تھے جس میں کافی سنکھا میں سکول کی چھاترہیں بھی تھی بطادی کی سکول میں پچھتر پرتیشت اپسٹھیتی کو انیوارے کر دیا گیا ہے لہٰذا چھاتر چھاترہیں اپنتی ندی کو پار کر سکول جانے کے لیے مجبور ہے ندی میں تیز دھار ہونی کی وجہ سے ناؤ چالک کا ناؤ پر سے نینترن ختم ہو گیا ہے ہاتھ سے کی خبر ملتے ہی پورے علاقے میں حل چل مچ گئی آس پاس کے لوگ موقع پر پہنچے تورنٹ NDRF اور SDRF کی ٹیم موقع پر بلائی گئی اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے پانی میں آپ رفتار دیکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہی پر یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا تھا جہاں پر ابھی بھی جو ہے 15 سے 12 لوگ مزفرپور ناؤ حادثے پر کچھ سیم نتشتے دکھ جتایا ہے اور کہا کہ ڈی ایم کو پورے ماملے کو دیکھنے کو بول دیا گیا ہے ابھی کہیں بھی آئے ڈی ایم کو دیکھ رہا ہے سی ایم کے نردیش کے بعد پورا پراشاستک عملہ ایکشن موڈ میں ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ کس جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے اسی بھٹگامہ گھاٹ پر 2002 میں بھی حادثہ ہوا تھا جس میں پانچ لوگوں کی موت بھی ہوئی تھی سوال ہے کہ پچھلی گھٹنا سے لوگوں نے سبق کیوں نہیں لی نیوز ایٹی ایم کے لیے مظفر پور سے ریانکش صورب اور رزنیش کمار کی ریکورٹ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبری مہاکالشوہ کے پوجہ اچنا کے بعد سی ایم یوکی سیدھے اندور روانہ ہو گئے اندور کے راجوارہ پر دیوی آہلیا ماتا کے پرطیمہ پر والیار پڑھن کیا وہ راجوارہ سے سیدھے ناتھ وندر روانہ ہوئے جہاں انہوں نے مندر پریسر میں دھوج استمبھ کا انہورن کیا اجین میں مہاکال مندر کے آس پاس کے علاقے میں بنے دکانوں میں آئے دن مارپیٹ اور جھڑپ جب شردالوہ کی بھاری بھیڑ کے بیچ دو دکانداروں میں جھگڑا ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے ریسٹوئنٹ سنچالک نے تلوارہ نکال دی جس کے بعد شردالوہ میں افرہ تفریمہ چلی ریسٹوئنٹ سنچالک نے چوڑی کنگن کی سٹور پر کھڑی مہلہ کو تلوارہ سے حملہ کر غائل کر دیا جس کرزیلا اسپطال ویلہ چل رہا ہے پولیس نے دونوں پکچوں کے خلاف پاملہ ججھ کر لیا ہے گھٹنا کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر آگے کی کاروائی کی جائے گوالیر چمبل سنبھاگ میں ہرش فائرنگ کی گھٹنائیں ہم نے کا نام نہیں لے رہی ہیں پرشاسن کی اور سے آئے دن لوگ جنم دن شادی پارٹی میں ہرش فائرنگ کر رہے ہیں گوالیر میں ہرش فائرنگ کا ایسا تازہ معاملہ سامنے آیا ہے جہاں بچے کے جنم دن کی پارٹی میں ہرش فائر کیا گیا اس ہرش فائر کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ورل ہو رہا ہے بچے کے جنم دن میں بچوں کے سامنے ہی لائسنسی ہتھیار سے ہرش فائر کا ورل ویڈیو پولیس کے پاس پہنچا ہے جانچ کے بعد پولیس خواہی کی بات کہہ رہی ہیں مدی پردیش کو قربہ میں پولیس نے ایٹی ایم کارڈ بدل کا ٹھگی کرنے والے دو شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا آروپیوں نے سی ایس ای بی چوکی میں ایس بی آئی ایٹی ایم میں پیڈیٹ جو بالکو کا ریٹائر کم جاری ہے اس کو اپنا شکار بنایا ہے آروپیوں نے مدد کرنے کے نام پر پیڈیٹ کا ایٹی ایم کارڈ بدل دیا اور پھر اس میں سے دو لاکھ روپے کے ٹھگی کر لی آروپیوں نے کبز سے سیتائیس پرانا ایٹی ایم کارڈ اور دو لاکھ نقض ضبط کی گئی ہے کوربا پولیس کی سکریتہ سے گھٹنا کے بحث تین گھنٹے کے اندر ایٹی ایم فراڈ گیروہ پکڑا گیا اس پوری کاروائے میں سائیبر سیل کوربا چوکی سی ایس ای بی تھانا سیویل لائن رامپور کھانا کڑھ گھورا یا تایات پولیس کی سراہنیے بھومی کا بانی جاری ہے جبلپور میں آیوجیت ایک فیشن شو کی ویروت میں ہندو دھرم سے رہا نے جم کر بوال کٹا جبلپور کے ہوتیل میں آیوجیت ہو رہے بیوٹی کونٹسٹ کو لے کر ہندو دھرم سینا اور بہیپ کی کارکتوں بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے یہ خبر ان لوگوں کو ٹینشن دینے والی ہے جن کے پاس ہائی ٹیک آلات ہے اگر آپ نے ایک مہنگی لکشری گاڑی خریدی ہے اور ٹریکٹر پر نصب آٹومیٹک لاک سسٹم کی وجہ سے اپنی گاڑیوں کو محفوظ سمجھ رہے تو خوشیار ہو جائے یہ چور ان گاڑیوں کو بھی صاف کرتے ہیں بارکوڈ اور فریقونسی کے ذریعے لکشری کاریں چوری کرنے والے چور گرفتار غازی آباد پولیس نے گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کیا جو بارکوڈ اور فریقونسی کے ذریعے لکشری گاڑیوں کو نشانہ بناتے تھے غازی آباد پولیس کے مطابق یہ پورا گینگ دہلی ان سی آر میں سرگرم تھا اور مہنگی لکشری گاڑیوں کو نشانہ بناتا تھا یہ دونوں جو پولس کی حراست میں ہے شیطانی چور ہے جن کے نام آس محمد اور سوشیل ہے پولیس کافی دنوں سے اس کی تلاش میں تھی اور آج وہ پولس کے ساتھ کھڑا ہے فیلحال ان کا ایک ملزم مفرور ہے جلد اسے بھی گرفتار کیا جائے گا مجھے ٹیلر یہ بارکورڈ ریڈر یا فریقونسی ریڈر یوز کرتے ہیں اس فریقونسی جیسے فریقونسی کے مادم سے گاری جو وارلس چادیاں ہوتی ہیں اس فریقونسی کے کچھل کرنے کے بعد اس کو دیپلی کے چادی تیار کرتے ہیں سپاٹ سے دیزن ہاپناٹ اس کے بعد اس گاری کو توری کرتے ہیں گاری کے اندر جانر لگاتے ہیں اس کا جیپیس کو توری کرنے کے لیے اور دور لے جا کے نمبر پلیٹ بگلتے ہیں اور اس کے بعد اپنے یار میں کہیں تھی چپا کے کھڑی کر دیتے ہیں اور بعد میں جراغ کو دیتے ہیں ان کے دیروں کے ٹوٹل آپ تک نو نمبر سہیڈنٹ پی ہی ہوئے ہیں انہوں سے چار لوگ الیڈی جیل میں بھی جیل جا رہے ہیں ان سبھی سے پوچھتا اس کے دوران یہ پتا چلا ہے کہ ان کا بہت سارے جو دلال ہوتے ہیں ان کے پاس دیمانڈ آتا ہے خلا گاڑی کی راجوڑی کے سردی علاقے گاؤں جھگڑ میں ایک دلدوس حادثہ پیش آیا ماہی ہرش نامی ایک لڑکی کی بس سے گزرنے سے گرنے سے موت واقع ہوئی ماہی انٹرنیشنل پابلک سکول میں یوکی جی میں زیر تعلیم تھی اور اسکول جاتے ہوئے یہ دلدوس حادثہ پیش آیا اہل خانہ نے حادثے کے فوراں بعد لڑکی کو اسپتال منتقل کیا لیکن بدقسمتی سے سبڈسٹرک اسپتال نوشہرہ میں ڈاکٹر نے ماہی کو مردہ قرار دیا اطلاعات کے مطابق سکول پس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا لڑکی کا پوسٹ موٹم کرنے کے بعد اسے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درچ کر کے تحقہ شروع کر دی ہے جہاں یہ لاکور پہ گروڑور پہ کمارے ہیں ٹیٹ میو سے وہاں کیا ایک ڈرائیور نہیں دے سکتے اگر آپ نہیں دے سکتے تو ہمارے جیسے بھوجیوں کو بتاؤ ہم ان بچوں کی رکشہ کے لیے آگے آئیں گے ہم بینا تنخواہ کے یہ کام کریں گے بچوں کو سکول تک پہنچانا اور بچوں کو گھر تک پہنچانا اگر ان کے پاس پیسے نہیں کھالی انہوں نے بینکیں بھرنی ہے تو ہمیں بتاؤ ہم کتنے بھوجی بیٹھے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے تو ہم ان بچوں کی دیکھوال کے لیے ان گاڑیوں میں چلیں گے ہم اسے کم ایک کوٹ رہے ہیں وہ رکھ لو بینتی ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے لیفرنگ گورنمنون سنہا نے انتناگی انکاؤنٹر میں عظیم قربانی پیش کرنے والے تین افسران کسرین اگر میں ایک تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا اور اس انکاؤنٹر میں کرنل منپریت سنگھ میجر آشیش اور ڈی ایس پی ہمائیوں بھٹ شہید ہوئے انکاؤنٹر کے دو فوجی ہلکار زخمی ہے آپ کو بتا دے کی آپریشن رات کے لیے موتل کر دیا گیا ہے صبح صویرے ملٹنٹوں کے خلاف آپریشن پھر شروع ہوگا گرزو پلڈوڈا قوم اشارہ نمبر دو سو چوالیس کے قریب میٹیڈور اُلٹنے سے کم از کم اکیس افراد زخمی ہو گئے بتا جارہا ہے کہ میٹیڈور پریم نگر سے ٹوڈا کی طرف آ رہا تھا گرزو کے قریب میٹیڈور روڈ پر اُلٹ گیا ڈرائیور پر تیز رفتار سے گاڑی چلانے کا اعزام ہے ڈرائیور کے گاڑی پر قابل نہ رکھنے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے تمام زخمیوں کو علاج کے لیے جی ایم سی ٹوڈا منتقل کیا گیا ایک زخمی کو علاج کے لیے جی ایم سی جمہور ریفر کیا گیا باقی زخمیوں کا جی ایم سی ٹوڈا میں علاج آ رہی ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ صبح ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں ترائیس لوگ انجوریڈ تھے جن کو یہاں پر شفٹ کیا گیا تھا اس میں سے دو لوگ تھوڑی کرٹیکل انجوریڈ ہیں ایک کو ہم نے ایم سی جمہور ریفر کیا ان کا نام ناصیر ساناف محمد اینیف ایج فیفٹین ایئرز ہے اور دوسری ہے کشتوار سے ہماری درشنہ دیوی وائف آف کرشنالال لیکن ان کو فریکچر ہے لیفٹ آرم ہے اور ایڈ انجوری کے لیے ان کے سی ٹی سکین وغیرہ کے لیے ہم انہیں انیسٹکیشن کر رہے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس ہی ہیں باقی جو انیس لوگ ہیں وہ انجوریز ہیں لیکن وہ مائنر انجوریز ہیں کرگل ٹاؤن آئی سی ڈی اے سینٹر ہٹوگوما میں پوشن مہا میلا کا انعقاد کیا گیا جس کی تھیم خصوصی بریس فیڈنگ اور کامپلمنٹری فیڈنگ ٹیسٹ اور ٹریٹ ٹاک انیمیا اور مجموعی قضائیت پر مبنی تھی اور اس موقع پر ایک خصوصی طبیقیام کا انعقاد کیا گیا خون کی کمی کے حوالے سے بھی پروگرام کا احتمام کیا گیا جس کے دوران شرکہ کی آن سپاٹ بلڈ ٹیسٹنگ اور گروت کی پیمائش بھی کی گئی اور اس موقع پر ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر آئی سی ڈی ایس کرگل نرگزبانوں مہمان خصوصی اور ڈسٹرکٹ ایمیونیزیشن آفیسر ڈاکٹر جلیر موجود رہے دیش پردیش میں فیلحال اتنا ہی پر آپ دیکھتے رہے نیوزرین جمکشمیلہ داخل آداب